بیم ہے پاکستان بھر میں اس کے توسطے اور عوامی ورکرز پارٹی کی پنجاب کی انفرمیشن سیکسٹری ہونے کے ناصر نہ صرف یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے دکھ، درد، غم اور غصے میں شریف ہونے آئی ہوں بلکہ ہمارے پارٹی کے کارکنان آپ کی اس جتوں کہہ سے بھی برابر کی شرکت مام میں آئے ہیں جو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں جو زلد پارا چنار میں کبھی مدھبی فرقہ واریت کے نام پر ہوتا ہے کبھی وہاں پہ طالبان کے نام پر ہوتا ہے اور کبھی آپریشنوں کے نام پر ہوتا ہے اس کی حقیقت سے جہاں آپ واقع ہے آج آپ کی توسط سے ہم بھی واقع ہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو سوال ان ساتھی میں ابھی رکھے وہ بالکل ضرور سوال ہیں اور وہ سوال بنتے ہیں یہ ریاست اس کے کارکنان اور اس کے وہ حکمران جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے محافظ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ چیک پوسٹن نہیں ہٹیں گی وہ جو کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاص یہ چیک پوسٹیں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ آپریشن کے خلاص یہاں پر چیک پوسٹیں بنتی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ دہشتگردی سے لڑتے ہیں یہ سوال ان سے بنتا ہے اور یہ جائز سوال ہے اور یہ سوال آپ بھی پوچھیں گے یہ سوال میں بھی پوچھوں گی یہ سوال پورا پاکستان اور اس کی عوام ان سے پوچھیں گے اور یہی سوال پوچھنے آج ہم یہاں پر آئے ہیں کہ جب اتنی چیک پوسٹ موجود ہیں جب یہاں پر کھڑے نوجہان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اندی فرقہ واریت کی جاہے میں نہیں پڑنا چاہتے تو کیا وجہ ہے کہ بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی جنگ مسلط ہے لوگوں پر یہ مسلط کردہ جنگ کو اب ختم کرنا پڑے گا یہ بہت خوشائن بات ہے کہ یہاں لوگ کھڑے ہوئے جاہاں بھک ہے درد ہے غم ہے غصہ ہے وہی یہاں پر جد و جہد بھی ہے وہی یہاں پر حمد بھی ہے اور بہادری بھی ہے وہ بہادری نہیں جو ہم سے سرحتوں پر مانگی جاتی ہے وہ بہادری نہیں جو گولوں اور بنوں کے ذریعے ہم پر لاغو کی جاتی ہے وہ بہادری جو کہ انسانیت کی برقا کے لیے جو کہ زندگی کی بقا کے لیے جاری رہتی ہے جب ہم اس یزید کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو اس وقت کے یزید کو بھی بکارنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے ظلم کے خلاف لڑنا اتنا ہی ہم پہ لازم ہے کیونکہ حسینیت یہ نہیں ہے کہ ہم خالی غم کرے غصہ کرے اس وقت پہ بلکہ آج کی شدید اور آج کی مظالم پہ بات کرنا ان کے خلاف لڑنا اور ان کے آگے خدد کے مقابلہ کرنا بھی حسینیت ہے بہت شکریہ